اور اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیراعظم نے مرزا محمد آفریڈی کو ڈپٹی چیئرمن سینٹ نامزد کر دیا ہے شبلی فراس کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مرزا محمد آفریڈی کو ڈپٹی چیئرمن سینٹ نامزد کر دیا گیا ہے کل چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے ایسے میں چیئرمنٹ سینٹ کے لیے صادق سنجرانی اور یوسف رضا گلانی میں کانٹے کا مقابلہ ہے اور ابھی وزیراعظم کی جانب سے زہرانہ بھی دیا گیا ہے اور زہرانے میں یہ ایک تصدیق کی گئی ہے کہ وزیراعظم نے مرزا محمد آفریڈی کو ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ نامزد کر دیا ہے شبلی فراس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جب بلکل اور یہ جو دور جاری ہے جس کے اندر ہم نامزدگی کی بات کر رہے تھے کہ کب ہوگی نامزدگی اور ایمکیو ایم کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ویسے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے تو جو امیدوار ہے وہ حکومتی امیدوار کی ہم امایت کریں گے لیکن ڈپٹی چیئرمنٹ کے لیے جب نام سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا اب شبلی فراس صاحب کی جانب سے ٹویٹ کر دیا گیا ہے اور مرزا محمد آفریڈی ان کا تعلق جو پریویس فاتح تھا اس علاقے سے ان کا تعلق ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ سینٹر منتخب ہوئے تھے اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ سینٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے اور یہ دوہزار چوبیس تک ان کے اہدے کی مایات ختم ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ نشستیں سینٹ آف پاکستان کی جو فاتح کا برجر ہے خیبر پختونخواہ کا اس کے بعد وہ کم ہو کے اب چھانوے رہ جائیں گی لیکن اوورال جس سیچویشن یہ ہے کہ اب جو تمام امیدوار ہیں وہ میدان میں آگئے ہیں اوپوزیشن کی جانب سے عبدالغفور حیدری ڈیپیٹی چیئرمن ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یوسف رزا گلانی سامنے ہیں اور حکومت کی جانب سے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے گئے ہیں صادق سنجرانی صاحب جو کہ کرنٹ چیئرمن ہیں وہ بھی موجود رہیں گے اور اب مرزا محمد آفریدی صاحب کو ڈیپیٹی چیئرمن کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے موسیقی اس پیلپولک رہا نیز دیس میں تشبارن